اسلام علیکم فرنس آج ایک اور امپورٹن ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں اور یہ ہے ایک انگلیش کا ورڈ اگر ہم دیکھیں تو سیلف جس کا لفظی مطلب تو آپ لیتے ہیں خود اور گرمیٹیکل پوزیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ریفلیکسیو پروناؤن ان کو کہا جاتا ہے یہ ہمارے پروناؤن ہوتے ہیں یوزیلی یہ وہ والے الفاظ جو سیلف پر ختم ہوتے ہیں جیسے مائے سیلف یور سیلف ہر سیلف اس میں ایکزمپلز میں نے ڈیفرنٹ پوٹ کی ہیں لیکن گرمیٹیکلی وہ سیلف کا جو ورڈ ہے وہ آپ اس کو ریفلیکسیو پروناؤن کہتے ہیں ذرا ایکزمپل دیکھیں اس کا لفظی مطلب ہے خود اب یہ جو خود ہے یہ سب کا خود ہو سکتا ہے میں خود تم خود یعنی کہ یور سیلف ہم خود آر سیلف وہ لڑکی خود کرے گی تو ہر سیلف وہ لڑکا خود کام کرے گا تو ہی یا ہم سیلف ہو جائے گا اس کا اور ہم ہے آئی وی یو دے اگر وہ خود ہیں زیادہ تو یور سیلف تم خود کرو گے تو یور سیلف تو یہ تمام ہوتے ہیں اب جیسے کہ ہی ویل ڈو یا شی ویل ڈو ہر ورک وہ اپنا کام کرے گی ہر سیلف خود وہ خود کرے گی تو خود کے لیے میں ہر سیلف کہہ دوں گا آئی ویل ڈرائیف مائی سیلف میں خود درائیف کروں گا تو آپ یہاں پر کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس مائی سیلف کا مطلب ہے کہ میں خود جب آپ نے خود کا لفظ غور کر لیں جب بھی خود کا لفظ بولنا ہے وہاں یاد رکھیں سیلف آنا ہے اب سیلف اپنے ناؤن کے ساتھ سوری پروناؤن کے ساتھ جھڑ کرائے گا مائی سیلف یور سیلف آر سیلف دیئر سیلف وغیرہ اب ہی ویل کوک وہ کوک کرے گا وہ کھانا بنائے گا کون وہ خود تو ہیم سیلف ہی ویل ہیم سیلف کوک تا فوڈ یا ہی ویل کوک تا فوڈ ہیم سیلف تو آپ دونوں صورتوں میں کہہ سکتے ہیں گرمیٹیکلی وہ درست گنا جائے گا لیکن خود کے لیے ورڈ جو آئے گا وہ سیلف کا استعمال کیا جائے گا اور اس کا مطلب ہے کہ میں خود کروں گا سو یہ ایکزامپلز میں نے ڈیفرنٹ پوٹ کی ہیں لیکن آپ ع گنتے ہیں میں خود تم خود ہم خود وغیرہ تو یہ ایک ایمپورٹن ٹائپ ہے پرونون کی میں نے پرونون کی ساری ٹائپس ڈیفرنٹ لیکچرز میں ڈیفرنٹ لیکچرز میں ڈیفرنٹ کی ہیں انڈیفینٹ پرونون پرسنل پرونون ریلٹیو پرونون ریسی پروکل پرونون انڈیروگیٹیو پرونون اور دیگر میرا خیال ہے ایک دو کوئی اور ہوں گی تو یہ ساری میں نے ڈیفرنٹ کی ہیں یہ آپ میرے یوٹیپ چینل سید علی رزا قازمی کی پلیلسٹ پر جائیں اور اس کے آپ پارٹ اور سپیچ میں کلک کریں تو آپ کو سارے لیکچر آپ کو نظر آئیں گے جو کہ پرونون کی حوالے سے ہیں تو امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا میرے دیگر لیکچرز کے لیے میرے یوٹیپ چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ مجھ سے آن لین انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہ رہے تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک ریزنیبل فی پر کریں اور کورس کا آغاز کریں Thank you very much